آپ کو پتا ہے کہ ایک ارکے گلاب کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر کنٹری میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی خوشبو کی نسبت سے ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بہت زیادہ لوگ پوری دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ارکے گلاب سے کیسے اپنے موں کی سمیل اپنے باڈی کی سمیل اور مختلف ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بہت سستے میں گھر بیٹھے آپ اپنی رنگت کو فیر کر سکتے ہیں اپنی سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی اور اپنے موں کے اندر کی سمیل کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم کیسے ہیں گائز خیریت سے ہیں میں خواجہ صادق آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میری ارکے گلاب پر ہے اور ارکے گلاب سے ہم کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے ارکے گلاب خالص چاہیے ہوگا سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ارکے گلاب خالص ہونا چاہیے ہم لوگ گھروں میں خود بھی ارکے گلاب نکال سکتے ہیں آپ کو پتا ہے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے پھولوں کی پتییں لیں بوائل کریں ارک نکالیں اور اپنے استعمال کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ گھر میں نہیں نکال سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کسی اچھی کمپنی کا ارکے گلاب لے لیں مختلف اچھی کمپنی ہیں جو بہت اچھے ارکے گلاب دیتی ہیں روز وارٹر کے نام سے بھی آتا ہے ارکے گلاب کے نام سے بھی آتا ہے تو اچھی کمپنی کا ارکے گلاب لے لیں آپ کو پتا ہے یہ ہمارے نفی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ارکے گلاب لینے کے بعد آپ صرف ایک کام کریں صرف سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے آپ نے جب ارکے گلاب آپ کے پاس آجائے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پورا درود پڑا جاتا ہے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دینا ہے تو یہ درود ابراہیمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا ہوا ارکے گلاب یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو آپ خود سوچیں ہم مسلمان ہیں ہم بہت یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر اور خود سوچیں کہ اس کے اندر کتنی افادیت ہو جائے گی اور کتنا اچھا لگے گا ہمیں استعمال کرتے ہوئے تو اس کے جو ہے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی تکلیف مختلف سمیلز میں یہ یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے موہ میں سے سمیل آتی ہے تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے مجھ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے میرے اندر میدے کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے میرے موہ سے سمیل آ رہی ہے اور وہ مجھ سے پاپر بات نہیں کر رہا یا پھر آپ کی جو بوڈی ہے اس میں سے پسینے میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو سمیل آتی ہے اور کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے برا سا فیل ہوتا ہے یا آپ کے انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم سے بہت بری سمیل آتی ہے اپنے مہمانوں کو کیسے ڈیل کروں گا مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو میں اس کو کیسے ختم کروں میں آپ کو ایک ہی فارمولا بتاتا ہوں جس سے آپ کے موہ کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی بوڈی کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور وہ فارمولا کیا ہے کہ آپ نے دس دن پورے دس دن ایک کپ میں پانی جیسے ہم بھرتے ہیں ایک کپ پانی اس میں سے تین حصے آپ نے پانی لے لینا ہے اور ایک حصہ اس کے اندر روز وارٹر خالص والا وہ مکس کر لینا ہے اور اس کو صبح اور شام آپ نے پینا ہے اگر تو سردی ہیں تو پانی کو گرم کر لیں اور اگر گرمی ہیں تو پانی تھنڈا پیئیں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن سردیوں میں گرم پانی پیئیں تاکہ آپ کو تھنڈا پانی کوئی نقصان نہ دے تو یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن ڈل ہے یعنی کہ فیس آپ کا خاص کر گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ فیس کی رنگت جو ہوتی ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے تو ارکے گلاب ایک ایسی چیز ہے جو سنسکرین کا کام بھی دیتا ہے آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد موہ دوتے ہیں اپنے فیس کو ٹاول سے ڈرائے کر لیں ڈرائے کرنے کے بعد آپ روز وارٹر سپری والا لیں اپنے فیس پہ اور نیک پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ سپری کر دیں آپ کا جو یہ سپری ہے یہ سن بلوک کا کام کرے گا اور آپ کی رنگت جو ہے وہ نکھر آئے گی اب دیکھیں میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ایک پینے والی ایک پہ لگانے والی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا دونوں چیزوں سے کہ آپ کا اندر کا جو میل ہے اندر کا جو سسٹم ہے جو آپ کے بیماری ہے یا جو سمیلز ہیں اندر کی وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے سانسوں سے کشبو اچھی آئے گی اور جو باہر آپ کو تکلیف ہیں جو پابلمز ہیں جب آپ باہر والے حصے پہ اسے یوز کریں گے تو یہ باہر والے حصے کی آپ کی پابلمز دور ہو جائیں گی بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے شروع کیا ہے تو کم از کم دس سے پندرہ دن آپ نے روٹین میں کرنا ہے آپ نے اس میں ناغہ بالکل نہیں کرنا کیونکہ جو چیز روٹین میں کی جاتی ہے اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ تکلیف کوئی بھی ہو آ تو فورا جاتی ہے لیکن اس تکلیف کو جانے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیز استعمال کرنا شروع کرتے ہیں دو دن کے بعد کہتے ہیں کوئی فرقی نہیں پیڑا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو پلیز ایسا نہ کیجئے گا دس سے پندرہ دن آپ استعمال کریں بہت سستا سا فارمولہ ہے عام سی چیز ہے بہت مشکل نہیں ہے آپ پندرہ دن جب استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باہر کی جو سکین ہے یہ بھی نکھرائے گی آپ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے آپ کی رنگت اور زیادہ فیر ہو جائے گی ماشاءاللہ سے پہلے بھی آپ پیارے ہیں مزید اور پیارے ہو جائیں گے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے اندر کا سسٹم بھی نکھراتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو بس اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا امید ہے آج کی شورٹ سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور لوگ بھی دیکھ سکے انشاءاللہ بہت جل نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تک اپنا خیال کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس